کتاب پر آگے سبق دیکھئے بھئی سبق دہم دسوان سبق استعلاح ماہوا کا بیان یہ ماہوا منطقیوں کی استعلاح ہے بھئی اس میں اس کا بیان ہوگا تو کہتے ہیں استعلاح ماہوا کا بیان جاننا دیکھ رہے ہیں بھئی کتاب پر جاننا چاہیے کہ اہل منطق نے یہ استعلاح مقرر کی ہے اور نیز محاورہ بھی ہے کہ لفظ ماہوا کیا ہے وہ سے کسی شے کی حقیقت کا سوال کرتے ہیں جیسے کہیں الانسان ماہوا انسان کیا ہے تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اگر ماہوا سے سوال ایک شے کو لے کر کیا تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وہ حقیقت جو اس کے ساتھ مخصوص ہے بیان کرو اور جواب میں حقیقت مخصوصہ آئے گی جیسے کہیں کہ الانسان ماہوا تو جواب اس کا ہے حیوان ناتق اس لیے کہ یہی اس کی حقیقت مخصوصہ ہے اچھا بھئی آج ہم ماہوا کے بارے میں پڑھیں گے بھئی اس سے پہلے ذرا گزشتا چند اسباق کا مختصر خلاصہ سن لیجئے بھئی آپ نے کلی اور جوزی کے بارے میں پڑھا بھئی آپ نے پڑھا تھا کہ کلی اور جوزی یہ کس کا نام ہے کلی اور جوزی کس کا نام ہے مفہوم کا نام ہے کس چیز کا نام ہے مفہوم بھئی یعنی وہ چیز جو ہمارے بات کسی چیز کے جو صورت معنی ہمارے ذہن میں آتا ہے وہ ہے اس کا مفہوم بھئی اور یہ مفہوم بھئی اگر اس میں شرکت ہو سکے یعنی کئی چیزوں پر صادق آ سکے تو اس کو کلی کہتے ہیں جیسے درخت یہ کلی ہے یا جوزی یہ کلی ہے ہر درخت کو درخت کہہ سکتے ہیں اسی طرح میز یہ کلی ہے یا جوزی یہ کلی ہے ہر میز کو میز کہیں گے اسی طرح کرسی یہ بھی کیا ہے کلی ہے تو وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق آئے آسان لفظوں میں یوں یاد کرنا چاہیں یوں بھی آپ یاد کر سکتے ہیں وہ مفہوم جو کسیرین پر بولا جائے اس کو وہ مفہوم جو کسیرین پر بولا جا سکے اس کو کلی کہتے ہیں یا وہ مفہوم جو کسیرین پر صادق آئے اس کو کلی کہتے ہیں اور جو مفہوم کسیرین پر صادق نہ آئے جیسے زید اس کو کیا کہتے ہیں اس کو جوزی کہتے ہیں اس کے بعد آپ نے حقیقت اور ماہیت کے بارے میں پڑا کہ کسی شئے کی ماہیت وہ چیزیں ہیں جن سے مل کر وہ چیز بنیں مثلا انسان کی حقیقت اور ماہیت کیا ہے حیوان ناطق حیوان اور ناطق یہ دو چیزیں ملیں گی تو انسان بن جائے گا اسی طرح اگر گھوڑے کی حقیقت پوچھی جائے تو وہ کیا ہے حیوان ساحل ہے ہنہنانے والا حیوان حیوان ناطق کا کیا معنی تھا بولنے والا حیوان یعنی بعضوں نے کہا عقل رکھنے والا حیوان اور حیوان ساحل کا کیا معنی ہوا ہنہنانے والا حیوان اسی طرح اگر گھوڑے کی حقیقت پوچھی جائے تو گھوڑے کی حقیقت کیا ہے حیوان ناحق ہاں تو اسی طرح اگر گھوڑے کی حقیقت پوچھی جائے تو جواب میں آپ کیا کہیں گے حیوان ناحق نون علف ہا اور قاف دو نقطوں والا حیوان ناحق وہ جو مخصوص آواز ہے گدے کی بھئی اس کو نحق کہتے ہیں بھئی جیسے گھوڑے کی مخصوص آواز جو ہے اس کو صحیل کہتے ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی بھئی اسی سے کیا حیوان ساحل اسی طرح گدے کی مخصوص آواز نحق بھئی وہ تو اسی سے کیا بن گیا حیوان ناحق بھئی اور اسی طرح اگر گائے بیل کی حقیقت کی آپ سے پوچھی جائے تو جواب میں کیا کہیں گے حیوان زو خوار بھئی حیوان زو خوار اور اسی طرح اگر بھڑ بکری کی حقیقت پوچھی جائے تو کیا کہیں گے بکری کی حقیقت پوچھی جائے تو جواب میں کیا کہیں گے حیوان زو رغا حیوان زو رغا پھر ایک دفعہ دہرا لیجئے انسان کی حقیقت حیوانِ ناطق گھوڑے کی حقیقت حیوانِ صاحل صاد کے ساتھ اور گدے کی حقیقت حیوانِ ناحق گائے بیل کی حقیقت حیوانِ دو خوار اور بکری کی حقیقت حیوانِ دو روغا اس کے بعد آپ نے کلی ذاتی اور کلی عرضی کے بارے میں پڑھا میں نے بتایا تھا ذاتی وہ چیز جو کسی کی حقیقت میں داخل ہو یا پوری حقیقت ہو یا حقیقت میں داخل ہو اور عرضی وہ ہے جو کسی چیز کی حقیقت میں داخل نہیں یا یوں کو وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی چیز بنے وہ ذاتی کہلاتی ہیں وہ چیزیں جن سے مل کر کوئی چیز بنے وہ ذاتی کہلاتی ہیں اور جو کسی چیز میں پائی تو جائیں لیکن اس چیز کا دارو مدار ان پر نہ ہو بھائی دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ایک چیز کا دارو مدار ہوتا ہے جیسے انسان کا دارو مدار کس پر ہے حیوان ناتق پر حیوان بھی ہونا چاہیے اور ناتق یہ دو چیزیں ہوں گی تو انسان ہوگا اور اس کے علاوہ بھی تو انسان کی صفات ہیں مثلا کالا ہونا گورا ہونا عالم ہونا جاہل ہونا اور ہاتھ پاؤں وغیرہ مختلف چیزیں ہیں انسان کے صفات تو یہ چیزیں بھی ہیں لیکن ان پر انسان کے وجود کا دارو مدار نہیں ہے تو گویا دو طرح کی چیزیں ہوگئیں کچھ وہ چیزیں جن پر ایک چیز کے وجود کا دارو مدار ہوتا ہے ان کو ذاتی کہتے ہیں ان کو ذاتی اور دوسری باقی چیزیں جو پائی تو جائیں کسی چیز میں لیکن اس پر اس کے وجود کا دارو مدار نہ ہو اس کو عرزی کہتے ہیں اور پھر یہی ذاتی یا عرزی زیادہ چیزوں میں پایا جائے تو اس کو پھر کلی ذاتی اور کلی عرزی کہیں گے اور تاریخ آپ پڑھ چکے کلی ذاتی کسے کہتے ہیں وہ کلی جو اپنے شاہ باش جو اپنے جزیات جزیات کی جگہ افراد بھی آپ کہہ سکتے ہیں جزیات اور افراد کا ایک معنی وہ کلی جو اپنے جزیات اور افراد کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو اس کو کلی ذاتی کہتے ہیں تو کلی ذاتی وہ ہے جو اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو یا حقیقت کا جز ہو تو حیوان ناطق یہ پوری حقیقت انسان کی یہ بھی کلی ذاتی ہے ایک تو ذاتی ہے کیونکہ پوری حقیقت ہے اور کلی بھی ہے کلی بھی ہے اور ذاتی بھی ہے ذاتی کیوں کیونکہ اسی سے وہ چیز بن رہی ہے اسی سے انسان ہے ہیوان ناطق ہے تو انسان ہے ہیوان اور ناطق نہیں تو انسان بھی نہیں تو ذاتی بھی ہوئے اور کلی بھی ہے کلی وہ ہے نا جو کسیرین پر بولا جائے زید بھی کیا ہے حیوان ناطق بکر بھی کیا ہے حیوان ناطق خالد بھی کیا ہے تو جتنے انسان ہیں دیکھو ایک ہیں یا زیادہ ہیں تو دیکھو یہ مفہوم ایک پر صادق آرہا ہے یا کثیرین پر کثیرین پر تو یہ ذاتی بھی ہے اور کلی بھی ہے تو اس کو کیا کہیں گے کلی ذاتی تو انسان کے لیے حیوان ناطق یہ کلی ذاتی ہے کیونکہ یہ انسان کی پوری حقیقت ہے اسی طرح انسان کے لیے حیوان یہ بھی کیا ہے کلی ذاتی کیونکہ یہ حقیقت کا جز اسی طرح ناتق یہ بھی انسان کے لیے کیا ہے کلی ذاتی کیونکہ یہ بھی کیا حقیقت کا جز تو پوری حقیقت ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں کلی ذاتی اور حقیقت کا جز ہو اس کو بھی کیا کہتے ہیں کلی ذاتی کہتے ہیں جبکہ اس کے مقابلے میں کلی عرضی ہے جو اپنے جزیات کی نہ پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو تو جو نہ اپنے جزیات کی پوری حقیقت ہو اور نہ حقیقت کا جز ہو مثلا ہاں ماشی کیا ہے ماشی چلنے والا اب ہر حیوان کیا ہے ماشی ہے اپنے پاؤں سے چلنے والا ہے اور یہ اس کی حقیقت کا اس حیوان کا دارمدار اس پر نہیں ہے تو یہ ذات میں داخل نہیں معلوم ہوئی عرضی ہے اور کلی ہے زیادہ میں پائے جا رہا ہے اسی طرح ابھی میں نے ذکر کیا کالا گورا ہونا عالم جاہل ہونا یہ بھی کیا ہے کلی عرضی ہے بھئی اور میں نے آپ کو یہ بھی بتلایا تھا کہ کلی کا وجود خارج میں نہیں ہوتا کلی کا وجود کیوں نہیں ہوتا وجہ کیا ہے کلی کا وجود خارج میں کیوں نہیں ہوتا میں نے وجہ ذکر کی تھی ہاں کیونکہ کلی مفہوم کا نام ہے اور مفہوم کہاں ہوتا ہے ذہن میں ہوتا ہے تو خارج میں نہیں کلی اس مفہوم کا نام ہے جو کسیرین پر صادقہ ہے جو کسیرین پر بولا جائے پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا تھا کہ کلی ذاتی اور کلی عرضی کی پانچ قسمیں ہیں کل اور ان کو کیا کہتے ہیں کلیات خمسہ کلیات خمسہ کہتے ہیں اور کلی ذاتی کی تین قسمیں اور کلی عرضی کی دو قسمیں تو کل پانچ قسمیں ہیں ان کو کیا کہتے ہیں پھر دوھراؤ کلیات خمسہ یعنی پانچ کلیات کلی ذاتی کی تین قسمیں کونے ہیں جنس نوح اور فصل جنس نوح اور فصل اور کلی عرضی کی دو قسمیں کون سی ہیں خاصہ اور عرض عام اچھا جنس نوح اور فصل جنس کی کیا تاریخ پڑی تھی وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں جیسے حیوان انسان پر بھی بولا جاتا ہے اس میں انسان بھی آگئے گھوڑے بھی آگئے گدے بھی آگئے گئے بیل بکری بھی آگئے اور سب کی حقیقت کیا ہے الگ الگ تو یہ حیوان ایسی کلی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے جن کی حقیقتیں الگ تو یہ جنس ہے اور نوح کسے کہتے ہیں وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جاتی ہے کہ ان کی حقیقت ایک ہو جیسے حیوان ناتق حیوان ساحل اور حیوان دو خوار یہ جتنے بولے اس سب کی حقیقتیں کیا ہیں ایک ایک ہیں حیوان ساحل صرف اس میں گھوڑے آگئے یہ کیا ہے نوح ہے اس کے بعد فصل آیا تھا فصل وہ کلی ذاتی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو اور وہ اس حقیقت کو باقی حقیقتوں سے جدا کر دے تو اس کو فصل جیسے انسان کے لئے فصل کیا ہے ناتق گھوڑے کے لئے فصل کیا ہے ساحل اور گدے کے لئے فصل کیا ہے ناحق شابش اس کے بعد کلی عرضی کی دو قسمیں تھی خاصہ اور عرض عام خاصہ کسے کہتے ہیں وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقت ایک ہو جیسے جیسے ذہت ہنسنا یہ ہنسنا کس میں ہے صرف انسان میں ہے اور حیوانوں میں نہیں یا جیسے کتابت یہ صرف کس میں ہے لکھنا یہ صرف حیوانات میں سے صرف کس کے اندر ہے انسان میں اور کیا اس پر انسان کا دارومدار ہے نہیں تو لہذا یہ کلی عرضی ہوئی اور صرف انسان میں تو خاصہ ہوا اور دوسری قسم کیا ہے عرض عام عرض عام کسے کہتے ہیں وہ کلی عرضی ہے جو ایسے افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں مختلف ہوں جن کی حقیقتیں مختلف ہوں جیسے ابھی مثال گزر گئی معاشی معاشی انسان بھی ہے اپنے پاؤں سے چلنے والا بکری بھی ہے گدہ بھی ہے گھوڑا بھی ہے تو یہ سب کیا ہیں معاشی اور معاشی کیا اس پر ان کا وجود کا دارومدار ہے نہیں تو یہ عرض عام ہے جو مختلف حقیقتوں والے افراد جزیات میں پائی جائے بات یہاں تک سمجھ میں آگئی اس کے بعد اب آج کے سبق ماہ ہوا کے بارے میں ہم پڑھیں گے اچھا اس سے پہلے ایک دو باتیں سمجھ لیجئے یاد رکھو اس کائنات میں اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ دو قسم پر ہیں یا وہ جوہر ہوں گی یا عرض ہوں گی اس دنیا میں جتنی چیزیں ہیں وہ کتنی قسم پر ہیں دو قسم پر یا جوہر یا عرض جوہر وہ جس کا اپنا الگ وجود ہو جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو اور عرض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو بات سمجھ میں آرہی جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو وہ اپنے وجود کے لیے کسی دوسرے کی محتاج نہ ہو اور عرض وہ ہے جس کا اپنا الگ وجود نہیں وہ اپنے وجود کے لئے اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہے جیسے مثالے میں پہلے بیان کر چکا مثلا دیکھئے درخت کا اپنا الگ وجود ہے پہاڑ اس کا اپنا الگ وجود ہے اسی طرح دیکھئے پانی اس کا اپنا الگ وجود ہے اور مثال دیکھئے گھاس اس کا اپنا الگ وجود ہے دیوار اس کا اپنا الگ وجود ہے گھر اس کا اپنا الگ وجود ہے تو جس چیز کا بھی اپنا الگ وجود ہو اس کو کیا کہتے ہیں جوہر اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا اپنا الگ وجود نہیں وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہیں وہ غیر ہے تو اس کا بھی وجود وہ غیر نہیں تو اس کا اپنا الگ وجود بھی نہیں یا جیسے روشنی اور چراغ یا اسی طرح جیسے میں نے ذکر کیا تھا لمبائی اور چوڑائی لمبائی اور چوڑائی کسی چیز کی صفت ہوتی ہے اس کا اپنا الگ وجود نہیں وہ چیز ہے تو اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی ہے اگر وہ چیز نہیں تو اس کی لمبائی اور چوڑائی بھی نہیں مثلا دیکھو یہ کتاب ہے اس کی کچھ لمبائی ہے کچھ چوڑائی ہے کیا آپ ایسا کر سکتے ہیں لمبائی کو کتاب سے ذرا لگ کر دو کر سکتے ہیں نہیں یہ کتاب کس صفت ہے یہ الگ ہو ہی نہیں سکتی جس دن کتاب ختم ہوگی ساتھی اس کی لمبائی بھی ختم ہو جائے گی وہ الگ ہو ہی نہیں سکتی اسی طرح آپ کے پاس مثلا لکڑی کا تختہ ہے اس کی کچھ لمبائی ہوگی اور کچھ چوڑائی اب اگر آپ کسی سے کہیں بھئی اس کی ذرا لمبائی الگ کر دو یا اس کی چوڑائی الگ کر دو یا اس کی گہرائی ذرا اس سے الگ کر دو تو وہ کہے گا بھئی یہ اس کی جدا ہو ہی نہیں سکتی جب تک اس لکڑی کا وجود ہے اس کی لمبائی بھی ہے اور جیسے یہ لکڑی کو آپ ختم کریں گے جلا دیں گے ختم کریں گے اس کی لمبائی چوڑائی بھی کیا ہو جائے گی ختم کیونکہ اس کا اپنا الگ کوئی وجود ہی نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اسی طرح یہ رنگ ہیں چیزوں کے یہ رنگ بھی ان کا اپنا الگ وجود نہیں یہ چیزوں کی صفت ہیں مثلا سفیدی مثلا اس کپڑے کی صفت ہے آپ اس کپڑے سے سفیدی کو الگ کر لیں نہیں کر سکتے کیونکہ اس سفیدی کا اپنا الگ وجود ہی نہیں ہے یہ کپڑا ہے تو اس کی یہ سفیدی بھی ہے کپڑا جس دن ختم ہو گئے اس کی سفیدی بھی ساتھ ہی ختم ہو جائے گی یا جیسے صحاوت صحاوت سخی آدمی ہے تو اس کی صحاوت بھی ہے یہ صحاوت اس سے الگ نہیں ہو سکتی جس دن وہ صحی آدمی ختم اس کی صحاوت بھی ختم یا جیسے بہادری بہادری کسی کی صفت ہوتی ہے کیا آپ نے کبھی الگ سے بہادری دیکھی ہے نہیں الگ اس کا وجود ہی نہیں یہ تو کسی کی صفت ہوتی ہے وہ آدمی ہے تو اس کی بہادری ہے یا وہ حیوان مثلا شیر ہے تو اس کی بہادری ہے وہ شیر یا وہ آدمی نہیں تو اس کی بہادری کا بھی وجود نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی معلوم ہوا چیزیں کتنی قسم پر دو قسم پر ایک وہ جن کا اپنا الگ وجود ہو جن کا الگ وجود ہو اس کو قائم بز ذات بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں قائم بز ذات یعنی وہ چیز جو خود وقت قائم ہے یعنی اس کا اپنا الگ وجود ہے یعنی اپنے وجود میں وہ غیر کے محتاج نہیں تو اس کو جوہر کہتے ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ ان کا اپنا الگ وجود نہیں وہ جب بھی پائی جائیں گی کسی چیز کی صفت ہو کر پائی جائیں گی الگ وجود نہیں تو جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو جو قائم بز ذات ہو اور عرص کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو وہ اپنے وجود میں غیر کی محتاج ہو اور قائم بز ذات نہ ہو قائم بز ذات نہ ہو تو جوہر یاد رکھئے یہ سب سے اوپر والی جنس ہے باقی ساری دنیا کی چیزیں جن کا اپنا الگ وجود ہے وہ اس کے اندر آداخل ہیں وہ سب جوہر ہیں یہ درخ یہ کیا ہے جوہر ہے یہ پتھر یہ بھی جوہر پہاڑ یہ بھی جوہر جو بھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جن کا اپنا الگ وجود ہے وہ سب کیا ہیں جوہر ہیں پھر یاد رکھو چیزیں پھر دو قسم پر ہیں کچھ وہ ہیں جن کا جسم ہے جسم کسے کہتے ہیں میں نے آپ کو بتلایا تھا جسم 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 لمبائی ہو چوڑائی ہو اور کچھ اس کی گہرائی یا انچائی کہلیں جو بھی آپ کہنا چاہیں لمبائی چوڑائی اور گہرائی یہ تین چیزیں پائی جائیں جس میں وہ جسم ہے چاہے تھوڑی ہو چاہے زیادہ اس سے بحث نہیں مثلا یہ کتاب ہے اس کی کچھ لمبائی ہے کچھ چوڑائی ہے کچھ گہرائی معلوم ہوا یہ جسم ہے پتھر ہوگا اس کی کچھ لمبائی ہوگی کچھ گہرائی ہوگی کچھ چوڑائی یہ نہیں کہ سارے کی ایک جیسی ہو پتھر ٹیڑا میڑا ہے تو ہر حصے کی الگ کیا ہوگی چوڑائی ہوگی یا گہرائی ہوگی سورہ سمجھ میں آرہی لیکن ہوگی ضرور کچھ نہ کچھ چوڑائی کچھ نہ کچھ گہرائی کچھ نہ کچھ لمبائی اسی طرح کرسی ہے اس کے ہر حصے کی کچھ نہ کچھ لمبائی کچھ نہ کچھ چوڑائی اور کچھ نہ کچھ گہرائی ہوگی تو جس چیز کی بھی چوڑائی لمبائی اور گہرائی ہو اس کو جسم کہتے ہیں تو چیزیں دو گویا دو کسی یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں عموما جن کا اپنا الگ وجود ہے جن کو آپ دیکھتے ہیں یہ سب جسم والی ہیں میں نے ابھی مثال ذکر کی درخت اس کا کیا ہے جسم ہے پتھر کا جسم ہے پہاڑ کا جسم ہے اور اسی طرح یہ کتاب کا جسم ہے پتھر کا جسم ہے اینٹ کا جسم ہے اور کیا مثال لیں گاڑی کا جسم ہے تو یہ سب چیزوں کا جسم ہے تو یہ جوہر ہے یہ سب کیا ہیں جوہر میں نے بتایا تھا جوہر میں ہار وہ چیز جس کا اپنا وجود ہے وہ جوہر کے اندر آ گئی چاہے اس کا جسم ہو چاہے جسم نہ ہو یہ جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں ان کا تو جسم ہے کچھ چیزیں ایسی جن کا جسم نہیں لیکن وہ بھی جوہر میں داخل جیسے ہوا ہوا کا جسم نہیں ہوا کا لیکن وجود ہے یا نہیں ہوا موجود ہے کے نہیں تو وجود ہے اس کا لیکن اس کا جسم نہیں تو ہوا جوہر میں داخل بات سمجھ میں آ رہی ہے تمام دنیا کی چیزیں کتنی قسم پر دو قسم پر یا تو ان کا اپنا الگ وجود ہوگا یا الگ وجود اگر اپنا الگ وجود ہے اس کو کیا کہتے ہیں جوہر اور اپنا الگ وجود نہ ہو تو ہر پھر جن کا اپنا الگ وجود ہے ان کا جسم ہوگا یا جسم نہیں وہ سب جوہر ہی ہیں چاہے جسم ہو چاہے جسم نہ ہو جن کا جسم ہو مثال مثلا کوئی مثال دیجئے جن کا جسم ہو درخت ہے وغیرہ انسان ہے گائے بیل بکری ہے سب کا جسم ہے اور جن کا جسم نہ ہو لیکن وجود ہے جیسے ہوا وہ بھی کسم داخل جوہر تو جوہر گویا دو قسم پر ہو گیا ایک وہ جوہر جس کا جسم ہوگا ایک وہ جوہر جس کا جسم جسم اور وجود میں فرق سمجھ آ رہا ہے وجود یعنی جو چیز موجود ہے اور جسم جس کی کچھ لمبائی ہو چڑائی ہو اور گہرائی ہو تو لہٰذا جوہر گویا دو قسم پر ہو گیا یا تو اس کا جسم ہوگا یا جسم نہیں ہوگا وجود تو ہے لیکن جسم نہیں پھر جسم دو قسم پر یا جسم نامی ہوگا یا جسم نامی نہیں ہوگا جسم نامی نہ ہو اس کی کوئی مثال دو جسم ہو لیکن نامی نہ ہو کتاب ہے کوئی بھی چیز آپ دیکھ لیں جو بڑھنے والا جسم نامی میں کیا کیا ہیں بڑھنے والا جسم کون کون سے ہیں بڑھنے والے جسم درخت ہیں اور حیوانات ہیں بس یہ دو چیزیں ہیں باقی ساری چیزیں ہیں پتھر 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 پتھائی پہاڑ جو بھی چیزیں آپ کو ہیں یہ جسم ہے لیکن بڑھنے والا نہیں تو وہ جسم ہے تو پھر تو جوہر کتنے قسم پر دو یا جسم ہوگا یا جسم نہیں پھر جسم دو قسم پر جسم نامی ہوگا یا جسم نامی جسم نامی ہو اس میں کون کون رہ گئے درخت بھی اور حیوانات بھی تو پھر یہ جسم نامی دو قسم پر یا حیوان ہوگا یا حیوان حیوان ہوگا جیسے انسان گائے بیل بکری وغیرہ اور حیوان نہ ہو جیسے درخت ہے جسم نامی ہے لیکن حیوان نہیں ہے سورت سمجھ میں آگئی ہے اب جوہر اور عرص کا پتہ چل گیا اچھی طرح پھر ایک دفعہ دوہرہ لیں جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو اور عرص جس کا اپنا الگ وجود نہ ہو پھر جوہر میں باق کا جسم ہوگا باق کا جسم نہیں وہ سب جوہر میں لیکن ان کا اپنا الگ وجود ضرور ہوگا اس کے بعد آگے یاد رکھئے یہ جو جنس ہے نا جنس اس کے مناطقہ نے ان کی ترتیب بنائی ہے جنس کسے کہتے تھے ابھی میں نے پچھلے سبق اس لئے دوہر آئے بھئی تاکہ آپ کو یاد رہے جنس کسے کہتے ہیں وہ کلی ذاتی ہے جو ایسی افراد پر بولی جائے جن کی حقیقتیں الگ الگ ہوں مثلا جیسے حیوان جیسے حیوان حیوان ناطق کے حقیقتیں الگ الگ ہیں وہ تو ایک ہی ہے جیسے حیوان بھئی حیوان کے تحت انسان بھی آ گیا گائے بیل بکری بھی آ گئے تو یہ جنس ہے حیوان سے اوپر چلے جائیں جنس آ جائے گی جس میں نامی جو جو ہم اوپر جائیں گے جنس بڑھتی جائیں گی اس میں اور چیزیں شامل ہوتی جائیں گی حیوان کسے کہتے تھے جس میں نامی بھی ہو حساس بھی ہو اور مطہرک بھی ارادہ اس سے اوپر چلے جائیں کیا ہے جس میں نامی ہے کیا ہے اس میں کون کون ہے درخت بھی ہیں اور حیوانات بھی ہیں پھر اس سے اوپر چلے جائیں پھر جسم ہے اس کو جسم مطلق بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جس میں مطلق ہے اور اس سے اوپر جوہر ہے اس سے اوپر کیا ہے جوہر میں ہم نے تقسیم کی تھی جوہر سے نیچے کی طرف چلیں سب سے اوپر کون جوہر اس میں سب چیزیں آگئیں جن کا اپنا الگ وجود ہے پھر جوہر سے نیچے آئیں تو تقسیم ہو جاتی ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جسم ہے کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جسم نہیں تو جن کا جسم ہے تو اس کو کہیں گے ان کے لیے جسم ہے یعنی جسم مطلق ہے کیا ہے مطلق کا معنی ہے آزاد صرف جسم کہہ دو تو بھی ٹھیک جسم مطلق کہہ دو تو بھی ٹھیک بات ایک یہ جسم اور ایک ہے جسم نامی دیکھو جس میں نامی میں نامی کی قید ہے ہر جسم کو جس میں نامی کہیں گے نہیں کونسے جسم کو کہیں گے جو نامی ہو جو بڑھنے والا ہو تو جس میں نامی میں کونسے قید موجود ہے نامی کی کونسے قید موجود ہے نا پھر بولو جس میں نامی میں قید موجود ہے کوئی جی کونسے قید نامی نامی یہ قید ہے جسم تو ہے ہی نا آساق قید کیا ہے نامی تو جس میں نامی کس جسم کو کہیں گے بڑھنے کی ہر جسم کو نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس میں قید موجود ہے کونسی قید نامی کی اور صرف ایک لفظ جسم ہے اس میں کوئی قید موجود ہے نہیں یہ ہر جسم کو کہیں گے چہے نامی ہو چہے غیرے نامی تو اسی کو جسمیں متلق بھی کہہ دیتے ہیں متلق کا معنی آزار آزار جسم یعنی اس میں کوئی قید نہیں ہر طرح کی جسم اس میں آگئے چہے نامی ہو چہے نامی نہ ہو تو جوہر کے نیچے کیا ہے جسمیں متلق جسمیں متلق کے نیچے کیا اب جسمیں نامی جب جسمیں متلق کہا اس میں پتھر وغیرہ حیوانات درخت سب آگئے کیونکہ سب کا کیا ہے جسم اس سے نیچے آئے تو کیا ہے جسمیں نامی اب صرف کون رہ گئے صرف درخت اور حیوانات رہ گئے اس سے نیچے آئے گئے تو کیا ہے حیوان ہے حیوان میں صرف کون رہ گئے حیوانات رہ گئے اور درخت بھی نکل گئے ترتیب سمجھ میں آ رہی ہے تو سب سے نیچے جنس کون سی خیوان خیوان کا دائرہ چھوٹا ہے یعنی اس میں تھوڑی چیزیں ہیں صرف خیوانات ہیں اس سے اوپر چلے جائیں کیا ہے جس میں نامی اس سے اوپر کیا ہے جس میں نامی کا دائرہ بڑھ گیا اس میں خیوانات کے ساتھ درخت بھی آ گئے اس سے اوپر چلے جائیں جس میں مطلق کا دائرہ اور بڑھ گیا اس میں اور بھی چیزیں آ گئیں وہ ساری چیزیں آگئیں جن کا جسم ہے چاہے نامی نہ بھی ہو وہ بھی آگئیں نامی بھی آئے اور غیر ہے اور اس سے اوپر چلے جائیں تو کیا آیا جوہر جوہر میں ساری چیزیں آگئیں چاہے جسم ہو چاہے جسم نہ ہو لیکن وجود ہو سورت سمجھ میں آرہی ہے تو مجھے بتائیے سب سے زیادہ افراد کس کے حیوان کے یہ جسم نامی کے حیوان حیوان کے افراد زیادہ یہ جسم نامی کے افراد زیادہ دیکھو اب خود غور کرو فرض کرو ساری دنیا کے حیوان ملا کے سو ہیں فرض کرو ویسے سمجھانے کے لئے کہا رہا ہوں ویسے تو عربوں ہیں خربوں ہوں گے حیوانات سارے عربوں میں تو انسان ہے صرف باقی خربوں ہوں گے تو فرض کرو حیوان سارے کتنے سو اور درخت بھی فرض کرو کتنے سو پتھر بھی کتنے سو اور اس کے علاوہ اچھا تو دیکھو جب میں نے کہا حیوان کتنی چیزیں آئیں سو حیوانات سو پھر اس سے اوپر میں چلا جس میں نامی اس میں کیا کیا ہے حیوان بھی آگئے اور درخت بھی تو کتنے ہوگئے دو سو اچھا پھر میں چلا گیا جس میں مطلق پر اب کتنے ہوگئے تین سو دیکھو دائرہ بڑھتا جا رہا ہے یعنی چیزیں بڑھ رہی ہیں اور جوہر میں چلے جاؤ تو اور بھی اس سے بڑھ گئے اوپر تو جوں جوں اوپر جائیں گے افراد کی تعداد بڑھتی جائے گی تو لہٰذا سب سے چھوٹا دائرہ کس کا سب سے کم افراد کس کے حیوان کے اس سے زیادہ افراد کس کے جس میں نامی کے اس سے زیادہ افراد کس کے جس میں مطلق کے اور اس سے زیادہ افراد کس کے جوہر کے یعنی چلے سب سے زیادہ افراد کس کے جوہر اس سے کم جس میں مطلق اس سے کم جس میں نامی اس سے کم حیوان تو یہ جنسوں کی ترتیب ہے کس میں بنائی مناطقہ نہیں تو سب سے چھوٹی جنس کونسی حیوان اور سب سے بڑی جنس کونسی جوہر ہے تو حیوان سب سے چھوٹی جنس جس میں نامی اس سے بڑی جنس جس میں مطلق اس سے بڑی جنس اور جوہر سب سے بڑی جنس اور اس کو جنس الاجناس بھی کہتے ہیں ساری جنسوں کی جنس جوہر کو کیا کہتے ہیں جنس الاجناس ساری جنسوں کی جنس ہے یہ یعنی سب سے اوپر ہے اس سے اوپر کوئی اور جنس نہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو مناطقہ کے ہاں جنس میں بھی ترتیب ہے سب سے چھوٹی جنس ہے خیوان اس سے بڑی جنس ہے جس میں نامی اس سے بڑی جنس ہے جس میں مطلق اور اس سے بڑی جنس ہے جوہر بھئی جوہر اسی طرح یاد رکھئے جیسے یہ جنس کی ترتیب تھی اسی طرح فصل بھی ہے فصل فصل بھی ہے جنس میں آپ نے دیکھا سب سے قریبی جنس کون سی سب سے چھوٹی جنس وہ کیا ہے سب سے قریب مثلا ہم انسان ہیں ہمارے سب سے قریب والی جنس کون سی حیوان جنس اسے کہتے ہیں نا جو مختلف حقیقتوں پر بولا جائے اور انسان کے ساتھ صرف اور حیوانات کو ملا دو تو کیا ہے جنس آگئی حیوان اس سے زیادہ بڑی کرو گے تو کون آ جائے گا جس میں اس میں درخت بھی آ جائیں گے اس سے زیادہ اور افراد لے آؤ تو کیا بنے گا جس میں مطلق اس سے زیادہ افراد لے آؤ تو جوہر آ جائے گا تو سب سے قریب والی جنس کون سی ہے حیوان اور جس میں نامی یہ جنس بعید ہے یعنی دور ہے تو سب سے قریب جنس کون سی جنس قریب وہ حیوان اور جس میں نامی کیا ہے جنس بعید اور اسی طرح جس میں مطلق وہ بھی کیا ہے جن سے بائید اسی طرح جوہر بھی کیا ہے جن سے بائید ہے جن سے بائید یعنی دور ہے اور پھر ان میں بھی آپ کو درجے پتا چل رہے ہیں کہ سب سے قریب کونسی ہے ہائیوان اور اس کے مقابلے میں بعید کونسی جس میں نامی اور جس میں نامی سے بھی بعید کونسی جن سے ہے جس میں مطلق اور جس میں مطلق سے بھی بعید جنس کونسی ہے جوہر ہے تلتیب سمجھ میں آ رہی ہے اور اسی جوہر کو کیا کہتے ہیں جنس الاجناس بھی کہتے ہیں یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی جوہر اور عرص کا پتا چل گیا جنس کے درجوں کا پتا چل گیا آپ سکھائیے آج کے سبق ماہ ہوا پر یہ اس کے لئے تمہید تھی یاد رکھئے ماہ ہوا اس کے ذریعے مناطقہ سوال کرتے ہیں کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں آپ کسی چیز کی حقیقت پوچھنا چاہتے ہیں دوسرے سے تو آپ اس سے سوال ماہ ہوا کے ذریعے کریں گے ماہ کا معنی ہے کیا اور ہوا کا معنی ہوا ضمیر ہے ہوا ضمیر ہے پہلے ایک اور چھوٹی سی بات سمجھ لیں دیکھئے دیکھئے جس طرح ہم ایک گوسرے سے سوال پوچھتے ہیں اور جس قسم کی چیز پوچھنا چاہیں ویسا ہی سوال کے لئے لفظ بھی لے کر آتے ہیں مثلا آپ کسی کا تعارف پوچھنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کون ہیں دیکھیں کون کا لفظ لائے آپ کون اور اگر آپ کسی کی طبیعت پوچھنا چاہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کیسے ہیں دیکھیں کیسے لے کر آئے اور اگر آپ کسی کی جگہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ کہاں رہتے ہیں یا آپ کہاں سے آئے ہیں تو کہاں کا لفظ لاتے ہیں جو ہم نے کسی سے کوئی بات پوچھنی ہو تو جس قسم کی بات پوچھ رہے ہیں اسی طرح کا لفظ لے کر آتے ہیں اگر تعارف پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا لفظ لائیں گے کون آپ کون ہیں اور اگر اس کی طبیعت پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر کیا لفظ لائیں گے کیسا آپ کیسے ہیں اور اگر آپ اس کی جگہ کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں تو کیا لے کر آئیں گے کہاں لفظ لے کر آئیں گے تو کون کیسے کہاں یہ سوال پوچھنے کے لئے آتے ہیں لیکن ہر ایک مختلف قسم کے سوال کے لیے آتا ہے یہاں تک بات سمجھ میں آگئی تو تعارف کے لیے کون لے کر آئیں گے طبیعت کے لیے کیسے کا لفظ لائیں گے اور جگہ کے لیے کہاں کا لفظ لائیں گے اسی طرح منطق میں بھی دو لفظ استعمال ہوتے ہیں سوال پوچھنے کے لیے ایک ما ہوا اور ایک ایو شیئن ہوا ما ہوا اور ایو شیئن ہوا ما ہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت کو پوچھا جاتا ہے اور ایو شیئن ہوا کے ذریعے کسی چیز کی فصل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کیا ما ہوا کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے کسی شیئر کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے اور ایو شیئن ہوا اس کے ذریعے کسی شیئر کے فصل کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ما ہوا بھی سوال کے لیے آتا ہے ایو شیئن بھی سوال کے لیے آتا ہے لیکن دونوں الگ الگ جگہ پر استعمال ہوں گے جیسے کون کیسے کہاں سب الگ الگ جگہ پر استعمال ہوتے ہیں آپ جگہ کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو وہاں کہاں کا لفظ لائیں گے کیسے یا کون کا لفظ نہیں لائیں گے اسی طرح آپ تعارف پوچھنا چاہتے ہیں تو وہاں کون کا لفظ لائیں گے وہاں کیسے یا کہاں کا لفظ نہیں لائیں گے اسی طرح منطق میں جب آپ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو ما ہوا کے ذریعے پوچھیں گے اور کسی چیز کے فصل کے بارے میں پوچھنا چاہیں تو پھر ایو شیئن ہوا کے ذریعے سوال پوچھیں گے بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ منطق اسطلعہ منطق کے اندر اس طرح ہوگا کہ آپ کسی چیز کے حقیقت پوچھنا چاہیں تو کس کے ذریعے پوچھیں گے ما ہوا کے ذریعے اور کسی چیز کے فصل کے بارے میں پوچھنا چاہے تو ایو شیئن ہوا اب اس کو سمجھ بھی لیں ما ہوا کیا ہے ما کا معنی ہے کیا کیا اور ہوا زمیر ہے زمیریں پڑی ہیں آپ نے کہ ابھی نہیں پڑی جی زمیریں اگر نہیں پڑی یاد رکھئے زمیر ہوا مذکر کے لیے مثلا میں کہتا ہوں وہ آدمی ہے تو کہوں گا ہوا رجلن وہ آدمی ہے دو کے لیے میں کہوں گا وہ دو آدمی ہیں اگر زیادہ ہو تو جمع والی زمیر لاؤں گا ہم رجال وہ آدمی ہیں تو دیکھا مفرد کے لیے کیا لاتے ہیں ہوا تصمیہ یعنی دو کے لیے لاتے ہیں ہما اور جمع کے لیے لاتے ہیں ہم تو اسی طرح یہاں پر بھی ما ہوا اگر ایک چیز کے بارے میں ما کا کیا معنی کیا اور ہوا کا معنی وہ تو ما ہوا وہ کیا چیز ہے ایک چیز کے لیے ہوا کہیں گے اگر دو چیزیں ہوئی تو کیا کہیں گے ما ہما اور اگر زیادہ چیزیں ہوئی تو کیا کہیں گے ما ہم یا کبھی ما ہیا بھی کہہ دیتے ہیں ہیا مونس کے لیے آتا ہے زیادہ چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے مونس کے لیے بھی آتا ہے اور زیادہ تو وہاں ما ہم بھی کہہ دیتے ہیں اور ما ہیا بھی کہہ دیتے ہیں تو یہ ما ہوا کے لیے سوال پوچھا جاتا ہے مثلا آپ انسان کی حقیقت کے بارے میں کسی سے پوچھنا چاہتے ہیں تو یہ ماہ ہوا لائیں گے کیسے کہیں گے الانسان ماہ ہوا کیا کہیں گے الانسان ماہ ہوا کیا معنی انسان کیا ہے پوری بات کرو کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں حقیقت تو حقیقت کہ اللہ سوال میں ہی لے آؤ تاکہ دوسرے کو پورا پتہ چل جائے الانسان ماہ ہوا انسان کی حقیقت کیا ہے گویا یہ بات پوچھ لیا آپ نے سورہ سمجھ میں آرہے ہیں یا مثلا میں پوچھتا ہوں الانسان والفرس ماہ ہوا کیا ترجمہ ہوگا الانسان والفرس ماہ ہوا انسان اور گوڑے کی حقیقت کیا ہے یا میں پوچھتا ہوں الانسان والفرس والبقر والغنم ماہ ہوا انسان یہ بھی جامعہ کیلئے ہی بھی لے آتے ہیں ہم کے بجائے الحجر حجر پتھر کو کہتے ہیں الشجر درخت کو کہتے ہیں بقر دائے بیل کو کہتے ہیں الحجر والشجر والبقر ماہیہ یا قیدو ماہم پتھر درخت اور بیل بطری کی حقیقت کیا ہے تو اب یاد رکھئے جب آپ اس کے ذریعے سوال کرتے ہیں اور کس چیز کا سوال کرتے ہیں ماہ ہوا کے ذریعے حقیقت کا تو اگر ایک چیز کو لے کر سوال کیا تو جواب میں اس کی خاص حقیقت آئے گی کیا آئے گی مثلا میں نے کہا الانسان ماہ ہوا انسان کی حقیقت کیا ہے ایک چیز ہے نا کس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں صرف انسان کے بارے میں تو اس کی پوری حقیقت مجھے بتا دو جواب کیا دوگے حیوان ناطق پھر بولو الانسان ماہ ہوا جواب بولو حیوان ناطق اچھا الفارس ماہ ہوا گوڑے کی حقیقت کیا جواب کیا دیں گے حیوان فاہل اچھا الحیمار خیمار گدے کو کہتے ہیں الحیمار ماہ ہوا حیوان ناحق اچھا البقر ماہ ہوا بیل بکری کی حقیقت کیا ہے گائے بیل کی حقیقت کیا ہے حیوان زخوار الغانم ماہ ہوا حیوان زرغہ حیوان زرغہ طریقہ سمجھ میں آرہا ہے جب بھی ایک چیز کو لے کر سوال کیا جائے ماہ ہوا کے ساتھ تو اس کی پوری حقیقت بیان کرو پوری ہے جیسے انسان کے بارے میں پوچھا تو پوری حقیقت آپ نے بیان کی حیوان ناطق اور اگر دو یا زیادہ چیزوں کو لے کر سوال کیا جائے تو پھر جواب میں وہ ساری چیزیں ذکر کرو جو ان دونوں میں پائی جائیں یا ان سب میں پائی جائیں میں نے دو چیزوں کو لے کر سوال کیا الانسان والفرس ماہ ماہ انسان اور گھوڑے کی حقیقت کیا ہے اب جو جو چیز ان دونوں میں مشترک ہے دونوں میں پائی جا رہی ہے وہ ساری چیزیں وہ سارے پرزے ذکر کرو دونوں کیا ہیں جس میں نامی بھی ہیں دونوں کیا ہیں حساس بھی ہیں احساس رکھتے ہیں یا نہیں اور دونوں متحرک بھی ارادہ بھی ہیں اور کوئی چیز نہیں یہ تین چیزیں ان میں مشترک اور ان تین چیزوں کا ایک ہی نام آپ نے رکھا تھا کیا حیوان کیا تھا حیوان کس کو کہتے ہیں جس میں نامی حساس متحرک بھی ارادہ تو جب یہ تینوں چیزیں پائی گئیں وہ تو حیوان میں ہوتی ہیں تو گویا ان میں حیوان جز مشترک ہے تو لہذا اب میں نے آپ سے پوچھا الانسان والفارس ماہما تو جواب میں کہیں گے آپ حیوان کیونکہ حیوان دونوں میں ہے اور اس سے کوئی چیز رہ تو نہیں گئی جو مشترک ہو نہیں سب چیزیں آپ نے ذکر کرنی ہیں جو دونوں میں مشترک ہوں اور اس کو کہتے ہیں تمام میں مشترک پورا مشترک کیا کہتے ہیں تمام میں مشترک تمام کا کیا معنی پورا یعنی پورا مشترک حصہ یہی ہے جو دونوں میں پایا جا رہا ہے انسان میں بھی اور فرس میں بھی اچھا اور سوال پوچھتا ہوں الفارس والبقر ماہما گھوڑا اور گائے بیل یہ حقیقت کیا ہے اب مجھے بتائیے گھوڑے اور گائے بیل میں گھوڑے کی حقیقت کیا حیوان ساحل اور گائے بیل کی حقیقت کیا حیوان زکوار کون سا حصہ مشترک ہے دونوں میں حیوان والا وہ بھی حیوان یہ بھی حیوان تو لہٰذا جواب میں کیا آئے گا حیوان کیا آئے گا صرف وہ حصہ بولنا ہے جو دونوں میں مشترک ہو اور مثلا میں سوال کرتا ہوں البقر والغنم ماہما گائے بیل اور بھیڑ بکری ان کی حقیقت کیا ہے جواب میں کیا کہیں گے یہاں بھی حیوان آئے گا تو جو مشترک حصہ ہوگا پورا مشترک وہ بولنا ہے اور سوال میں کرتا ہوں آپ سے الشجر والانسان ماہما الشجر درخ اور انسان کی حقیقت کیا ہے معلوم ہوا میں ایسی چیز آپ سے پوچھ رہا ہوں جو دونوں میں مشترک ہو وہ سارے پورزے پوچھ رہا ہوں جو دونوں میں پائے جائیں وہ کیا ہے جسم نامی بس یہ ہے صرف مشترک بھئی یہاں میں پوچھتا ہوں الفارت و الشجر ماہما بھوڑا اور درخ ان کی حقیقت کیا ہے آپ کیا کہیں گے یہاں بھی جسم نامی آئے گا کیونکہ آگے اور کوئی چیز مشترک نہیں اچھا میں اور پوچھتا ہوں الحجر و الشجر ماہما پتھر اور درخ کی حقیقت کیا ہے جسم نامی جسم نامی پتھر میں ہے جسم 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 مطلق تو آپ جواب میں کیا کہیں گے جسم مطلق بات سمجھ میں آگئی اچھا مثلا ایک اور سوال میں پوچھتا ہوں الانسان والحجر ماہما انسان اور پتھر کی حقیقت کیا ہے جسم مطلق طریقہ سمجھ میں آیا یعنی یہ جو ماہ ہوا ہے اس کے بھی یہ کسی چیز کی حقیقت کے بارے میں پوچھا جاتا ہے کہ کن چیزوں سے وہ مل کر بنی تو اب سوال اگر ایک چیز سے کریں تو اس کی پوری حقیقت ذکر کرو مثلا میں نے کہا لے انسانو ماہ ہوا تو پوری حقیقت حیوانون حیوان ناطق یا میں نے پوچھا الفرسو ماہ ہوا آپ کیا کہیں گے حیوان سائل پوری حقیقت ذکر کریں گے لیکن اگر دو یا زیادہ چیزوں کو لے کر میں سوال کروں تو ان میں جو پورے جز مشترک ہیں وہ سارا جواب میں کہیں گے یہ اس کو کیا کہتے ہیں تمام مشترک تو جواب کیا آئے گا اگر دو یا زیادہ چیزوں کو لے کر سوال کیا جائے تو جواب کیا آئے گا تمام مشترک کیا آئے گا یعنی وہ پورا جو ان میں مشترک ہے پورا اب مجھے بتائیے بھئی اب پتہ چلے گا کس کو بات سمجھ میں آئی سیاہ سمجھ میں نہیں آئی زیدن و بکرن و خالدن ماہم زیدن و بکر اور خالد کی حقیقت کیا ہے جواب دو شعبہ شعبان ناطق شعبہ شعبہ معلوم وہ اب سب کو بات سمجھ میں آگئی ہے آئیے بھئی اب کتاب پر دیکھئے استلاح ماہوہ کا بیان ماہوہ کے استلاح کا بیان جاننا چاہیے کہ اہل منطق نے یہ استلاح مقرر کی ہے استلاح کا معنیات ہے خاص لفظ کیا معنیات ہے کسی بھی علم والے جو خاص لفظ کو استعمال کرتے ہیں خاص معنی کے لئے اس کو کیا کہتے ہیں استلاح فہ تو یہ ماہوہ عربی زبان میں حقیقت پوچھنے کے لئے ہے نہیں عربی میں حقیقت کے لئے نہیں لیکن منطق والوں نے اس کو خاص کر لیا کس کے لئے حقیقت پوچھنے کے لئے حقیقت پوچھنے کے لئے تو اس کو استعلاح کہتے ہیں یعنی اس علم والوں کی استعلاح ہے وہ ماہ ہوا کے ذریعے کیا پوچھتے ہیں حقیقت آگے اب دیکھیں کتاب پر جاننا چاہیے کہ اہل منطق نے یہ استعلاح مقرر کی ہے یعنی اس خاص لفظ کو خاص معنی کے لئے مقرر کیا ہے اور نیز محاورہ بھی ہے کہ لفظیں ماہ ہوا درمیان میں ترجمہ دے گیا کیا ہے وہ ماہ کا معنی کیا ہوا کا معنی وہ تو کیا ترجمہ ہو گیا وہ کیا ہے نیز محاورہ بھی ہے کہ لفظیں ماہ ہوا سے کسی شئے کی حقیقت کا سوال کرتے ہیں جیسے کہیں الانسان ماہ ہوا انسان کیا ہے جواب میں کیا کہیں گے آپ حیوان ناتک تو مطلب اس کا یہ ہے کہ انسان کی حقیقت کیا ہے اگر ماہ ہوا سے سوال ایک شئے کو لے کر کیا جیسے اوپر صرف کس کے بارے میں پوچھا انسان اگر ماہ ہوا سے سوال ایک شئے کو لے کر کیا تو مطلب یہ ہوگا کہ اس کی وہ حقیقت جو اس کے ساتھ مخصوص ہے بیان کرو یعنی پوری اس کی جو خاص حقیقت ہے وہ بیان کرو اور جواب میں حقیقت مخصوصہ آئے گی انسان کی خاص حقیقت کیا ہے حقیقت مخصوصہ آئے گی جیسے کہیں جواب اس کا ہے حیوان ناتق اس لیے کہ یہی اس کی حقیقت مختصہ ہے مختصہ یعنی جو اس کے ساتھ مخصوصہ اور مختصہ کا معنی جو خاص ہو حیوان ناتق یہ صرف کس کے ساتھ خاص ہے انسان کے ساتھ یہی بیان کرے اس لیے کہ یہی اس کی حقیقت مختصہ ہے اور اگر دو شاہ یا زیادہ کو لے کر سوال کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حقیقت بتاؤ جو ان سب میں تمام مشترک ہے ان سب میں پوری کی پوری کیا ہے مشترک ہے یعنی وہ مشترک جو بتاؤ کہ جس قدر اجزاء ان چیزوں میں مشترک ہیں یعنی جتنے پرزے ان چیزوں میں مشترک ہیں وہ سب اس میں آ جائیں کوئی مشترک اسے باہر نہ ہو جیسے یوں پوچھیں الانسان والبقر والغنم ماہم انسان اور بیل اور بکری کیا ہیں تو جواب میں خیوان آئے گا جسم نہ آئے گا اس لیے کہ خیوان ہی ان کی پوری حقیقت مشترک ہے اگر صرف جسم کو توجہ ہے کس کے بارے میں پوچھا انسان بیل اور بکری کے بارے میں اگر آپ جواب میں جسم کہیں تو صرف جسم مشترک ہے یا نامی بھی مشترک ہے نامی بھی مشترک حساس بھی مشترک اور انتحرم بھی لرادہ میں مشترک تو لہذا صرف جسم کو تو یہ تو تمام میں مشترک نہ ہوا ہمیں کیا چاہیے تمام میں مشترک یعنی سارے چیزیں چاہیئیں جو مشترک ہیں پھر دیکھو کتاب پر جیسے یوں پوچھے الانسان والبقر والغنم ماہم انسان اور بیل اور بکری کیا ہیں تو جواب میں حیوان آئے گا جسم نہ آئے گا اس لیے کہ حیوان ہی ان کی پوری حقیقت مشترکہ ہے اور جسم تمام میں مشترک نہیں ہے اس لیے کہ حیوان میں سب مشترک اجزاء آگئے اور جسم میں نہیں آئے اور اگر ان کے ساتھ کسی درخت مثلاً درخت انار کو شامل کر لیں تو جواب جسم نامی یعنی بڑھنے والا جسم ہوگا اس لیے کہ اس وقت یہی تمامیں مشترک ہے اور اگر پتھر بھی ان کے ساتھ ملایا جائے اور سوال یہ کیا جائے کہ الانسان والبقر وشجرت الرمانی والحجر ماہیہ انسان اور گائے بیل وشجرت الرمانی انار کو کہتے ہیں وشجرت الرمانی اور انار کا درخت والحجر اور پتھر ماہیہ یہ کیا ہیں آگے انہوں نے خود بھی ترجمہ دے دیئے انسان بیل درخت انار یہ درخت کے بعد یہ قومہ نہیں ہونا چاہیے یہ درخت انار ہے درخت انار انسان بیل درخت انار اور پتھر کیا ہیں تو جواب جسم ہوگا جسم یہ یوں کہو جسم مطلق کیا ہوگا جسم مطلق ایک ہی بات ہے جسم کہہ لگے جسم مطلق اس لیے کہ یہی ان کی تمام حقیقتیں مشترکہ ہیں یہاں تک بات سمجھ میں آگئی اب وہ ایک چھوٹی سی باتی میں ذکر کر دوں میں نے بتایا تھا ما ہوا کے ذریعے کسی چیز کی حقیقت پوچھی جاتی ہے اور ایو شہین ہوا کے ذریعے اس کا وصل پوچھا جاتا ہے یعنی ایسی ایو شہین کے ذریعے سوال کریں تو ایسی چیز پوچھی جاتی ہے جو جو سوال کے اندر لفظ ہے نا لفظ جو جنس ہے سوال میں جنس آئے گی یہاں ایو شہین میں کیا ہوگا سوال میں جنس آئے گی جنس ہے تو جانتے ہو نا حیوان جس میں نامی جسم اور جو یہ ساری جنس ہیں سوال میں کوئی نہ کوئی جنس آئے گی اس جنس کے ساتھ سوال کرے گا پوچھنے والا اس کے سوال پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس ما ہوا کے جواب میں تو جنسیں آ رہی تھی تقریبا دیکھ رہے تھے آپ تقریبا جنسیں تھی اور ایو شہین میں جنس سوال کے اندر آ جائے گی آپ کو فصل ذکر کرنا ہوگا مثلا میں آپ سے پوچھتا ہوں سوال پر غور کر رہے ہو کیا لفظ آ رہا ہے انسان کے بارے میں پوچھ رہا ہوں اور کیا حیوان بھی لفظ لا رہا ہوں اور انسان کی جنس کیا ہے حیوان دیکھا معلوم ہے جنس معلوم ہے کیا پوچھنا مقصد ہے فصل یعنی یہ جو حیوان کے اندر انسان ہے یہ جدا کیسے ہوگا باقی حیوانوں سے وہ بتا دو ناتقن جواب شابش الانسان ایو حیوانن ہوا جواب میں کہہ گا ناتقن سورت سورت سمجھ میں آ رہی ہے بھئی تو یہ اس میں فصل آتا ہے فصل آتا ہے اور جیسے جنسے قریب اور بائید ہوتی ہے اسی طرح فصل بھی قریب اور بائید ہوتی ہے جیسے حیوان سے انسان کو جدا کرنا ہے حیوان کے باقی افراد سے تو فصل کیا لاؤگے ناتق توجہ ہے جب کس سے جدا کرنا ہو حیوان کے انسان کی جنس کیا ہے حیوان حیوان میں انسان بھی ہے توجہ ہے بھئی گائے بیل بکری وغیرہ بھی ہے اب اس گائے بیل بکری سے آپ انسان کو جدا کرنا چاہتے ہیں تو الانسان ایو حیوانن ہوا جواب میں آپ نے کیا کہا ناتق اگر میں یوں پوچھتا الانسان ایو جسم نامن ہوا ایو جسم نامن ہوا الانسان توجہ ہے الانسان ایو جسم نامن ہوا وہ کون سا جسم نامی ہے تو وہ فصل لاؤ کہ جسم نامی سے جدا ہو جائے جسم نامی میں کون تھے کون تھے کوئی بھی نیچے اس میں درخت بھی تھے اور سارے حیوان بھی تھے تو ان سے انسان کو کچھ جدا کر دو یہ سارے جسم نامی ہے نا کوئی ایسا لفظ لاؤ کہ جسم نامی والوں سے انسان الگ ہو جائے حیوان ناتق حیوان ناتق لے آؤ کیا لے آؤ سب سے الگ ہو گیا لیکن اگر آپ کیا لے آؤ آپ حساس لے آؤ کیا لے آؤ تو بھی جس میں نامی سے الگ ہو گیا یا نہیں یہ چلو بس اس بات کو چھوڑو بھئی فصل کے بھی تو بارہ فصل بھی اس میں بھی قریب اور باری کی فصل ہوتی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ اگلی کتابوں میں آپ پڑھیں گے یہاں تک بات اچھی طرح سمجھ میں آگئی جوہر اور عرز کا پتہ چل گیا جوہر کسے کہتے ہیں جس کا اپنا الگ وجود ہو اپنے وجود میں غیر کی محتاج نہ ہو اور عرز کسے کہتے ہیں اور جو اس کا اپنا الگ وجود نہ ہو اور وہ اپنے وجود میں غیروں کی محتاج ہو اس کے بعد آپ نے یہ بھی پڑھا جنس کے کئی درجیں ہیں جنسے قریب بھی ہے اور جنسے بھائی سب سے قریب والی جنس کونسی ہیوان ہیوان اس سے اوپر جسم اور اس سے اوپر جوہر اور پھر اس کے بعد آپ نے ماہ ہوا کے بارے میں بھی جان لیا کہ ماہ ہوا کے ذریعے ایک چیز ہو تو اس کی پوری حقیقت جواب میں ذکر کریں اور اگر کئی چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے تو پھر کیا ذکر کریں جواب میں تمام مشترک جواب میں ذکر کریں اب آئیے یہ سوالات بھی کر لیں سوالات اشیاء زہل جو یقجہ یا علیدہ علیدہ لکھی ہیں ان کے جواب بتاؤ بھائی یہ جو یقجہ ہیں یعنی اکٹھی ہیں یا علیدہ علیدہ لکھی گئی ہیں ان کے جواب بتاؤ یعنی ماہ ہوا کے ذریعے اگر سوال کریں تو جواب میں آپ کیا کہیں گے فرس و انسان ہیوان فرس و انسان کے بارے میں اگر میں ماہ ہوا سے سوال کروں فرس و انسان کی حقیقت کیا ہے جواب میں کیا آئے گا ہیوان تو یہ نمبر ایک کا جواب ہوا ہیوان نمبر دو فرس اور غنم ان کی حقیقت بتاؤ ہیوان فرس اور غنم شابہ یہ بھی ہیوان درخت درخت انگور و حجر جسم جسم یا جسمیں مطلق ایک ہی بات ہے جسم کہہ دو یہ جسمیں مطلق کہہ دو آسمان و زمین اور زید ان کی حقیقت کیا ہے آسمان اور زمین اور زید یہ بھی جسمیں مطلق کیا آ جائے گا جسمیں مطلق اچھا شمس و قمر و درخت امبہ شمس سورج قمر چاند درخت امبہ یہ کوئی درخت ہے یا شاید یہ غالباً عام کا درخت ہو شاید بات سمجھ میں آ رہی ہے عام بھی چھوٹا عام ہو تو اس کو عمبی کہتے ہیں یا نہیں کہتے تو وہی شاید امبہ اسی کی بعض علاقوں میں امبہ کہتے ہوں تو بارحال بس کوئی درخت ہے بھئی تو سورج چاند اور درخت امبہ جواب کے آئے گا ان کی حقیقت کیا ہے جے اچھا سورج جس میں نامی ہے مطلق پیدا ہوتا ہے بڑا ہو جاتا ہے ہاں پھر کیا کہیں گے جواب میں جس میں مطلق شاباش مکھی چڑیا گدہ ان کی حقیقت بیان کرو بس تو یہ تمامیں مشترک ہے پوری چیزیں جو مشترک ہے سب ذکر کرو یہ سب حیوان ہیں یہ سب کیا ہیں حیوان جو یہ حیوان جواب میں آئے گا اچھا انسان الانسان ماہ ہوا انسان کی حقیقت بیان کرو حیوان ناتق جواب میں آئے گا آٹھ نمبر ہے جی فرس الفرس ماہ ہوا حیوان صاحل الحیمار نومے نمبر پر ہے الحیمار ماہ ہوا حیمار کیا ہے حیوان ناہق اگلا دس نمبر پہ ہے بکری اینٹ پتھر ستارہ جس میں مطلق بکری کا بھی جسم اینٹ کا بھی جسم پتھر کا بھی جسم اور ستارے کا بھی جسم جس میں مطلق یا صرف جسم کہہ دو پانی گیارہ نمبر دیکھو بھئی گیارہ نمبر پانی ہوا حیوان جس میں مطلق جس میں مطلق ہوا کا جسم ہے نہیں پھر جو شاہبہ جوہر آئے گا پانی ہوا اور حیوان جواب میں کیا آئے گا جوہر بھئی جوہر بھئی چلیے بس بھئی ہاتھا ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام جوہر بھئی 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 جوہر ب